سورہ نور میں ہمارے پاس حکم آیا ہے پردے کا بڑا ڈیٹیل میں آیا ہے یعنی شروع سے لے کے اینڈ تک ہر چیز ڈسکس ہوگی تو اب یہ مولوی نیا جو ہے نا پیچ میں ایک نیا شوشہ یعنی کئی اور سے ایک حکم ہے جو کہ ایک سپیسیفک سیچویشن کے لیے تھا جو ظاہر ہے اللہ نے اگر وہ پردے کے اندر رکھنا تھا تو وہ بھی اس پوری ڈسکورس کے اندر یہاں پر رکھتا ہے تو وہ سپیسیفی کی حکم انہوں نے اٹھا کے یہاں پر فٹ کر دی ہے چہرے کو گور کرنے والا تو یہ کیا وجہ ہے مطلب ہے یہ کیوں اس طرح سے ہوگا آپ کے سوال کے اندر دو سوال ہیں ایک تو کیا اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں پر جس چیز کے بارے میں حکام ہیں وہ کیا الگ سے ٹریٹ کیے جائیں یا جس چیپٹر کو اللہ تعالیٰ نے خود شروع کیا ہے اس چیپٹر کو جہاں پر بھی ہم ختم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ختم کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ اس چیپٹر کے بارے میں کوئی بھی آیت آئے تو اس کو پھر ہم اس میں شامل نہ کریں یہ ایک ایسی بات ہے جس کا ہم شور آپ یا کوئی بھی دنیا میں بننا کنفیوز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی آیت ہو ایک خاص مضمون کے بارے میں ہو تو یہ نہیں دیکھ سکتے ہم کے وہ قرآن پاک ہے کس حصے میں اگر اس مضمون کے اوپر کوئی احکام ہیں تو اس کو اس مضمون میں ڈالنا پڑے گا بغیر یہ سوچے کہ یہ تو سورہ احضاب میں آیا ہے وہاں پر سورہ نور کا چیپٹر ہے کیونکہ نزولی ترتیب بھی ہمارے پاس نہیں ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم باقی کی تمام تر لائف دنیا یا زندگی کی تمام شعبوں کے اندر قرآن پاک کے اندر پھیلی ہوئی تمام تر آیات کو اکٹھائی کر کے اس کا ایک مضمون خود کمپلیٹ کرتے دوسری بات جو سورہ نور کا چیپٹر ایک کمپلیٹ ہوا شروع ہوا کمپلیٹ ہوا یہ جو مفروضہ ہے یہ بڑا لیٹر آن شروع ہوا ہے کہ سورہ نور کے علاوہ پردے کا کچھ چیپٹر ہی نہیں حالانکہ پردے کا چیپٹر تو ہے پہلی بات تو یہ کہ سورہ نور کا جو چیپٹر ہے وہ گھر کے اندر کے آداب ہیں اگر آپ پڑھیں تو آپ پرد چلتا ہے وہ چیپٹر شروع ہی تب ہوتا ہے کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو اس کے بعد پھر محرم کون ہے نان محرم کون ہے نامحرم کون ہے اور پھر بالکل باہر کی بندے کے ساتھ خواتین کا کس طریقے کا پردہ ہوگا گھر کے اپنے مرد حضرات جو کہ خوان کے آگے سے عشتدار ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا پردے کا وہ والا چیپٹر دسکس ہوا ہے جیسے ہی سورہ حضرات کی باری آئی گی تو وہ خود ہی سمجھ آ رہتی ہے کہ وہیں سے سمجھ آ رہتی ہے کہ وہ جب عورت گھر سے باہر نکلے گی تو اس کے ساتھ پردے کا قائن سلام کرنا ہے اور وہ بڑا کلیر حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بیوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اور ہوا تو تھا واقعہ کہ وہ لوگ پھر تنگ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ وہ آپ کے گھر کی بی بی ہیں تو پوری امت کی بی بیوں پر حکم کیوں آ گیا پھر ہے اور اگر یہ مان بھی لے جائے کہ ہاں جی وہ مسلمان آزاد عورتوں کو جان کے تنگ کرتے تھے ساری آزاد عورتوں کو تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی وہ آیت اس میں بھی دو شاخے ہیں پھر ایک تو کیا وہ اللہ کے آیت پھر کیا تنسیخ منصور ہو گئی ہے نعوذ باللہ اور اگر نہیں ہوئی تو کیا پھر وہ اسی خرف واقعے کے اوپر مختص کرنے کی جو ہم نے جرد کی ہے کیا نہیں ویسا ہی واقعہ دوبارہ ہوگا تب والی آکارم ٹرگر ہوں گے تو پھر وہ اللہ واقعہ تو چودہ سال کیا حضرت آدم سے چلتا آ رہا ہے عورتوں کو باہر مردوں نے تنگ کیا وہ تو بعد میں مسلمانوں کو پہچاننا نہ پہچاننے کے اوپر اتنا کوئی کامپلیکیشن یہ دماغ کی اپنی ایک کامپلیکیشن ہے جو خود چاہے کوئی بندہ تو ہو کہ نہیں وہ مسلمان اگر عورت ہوگی تو وہ اللہ لوگ اس طرح کے لوگ باہر پائے جائیں گے جو کہ آپ کو غیر مسلم سمجھ کے چھیڑیں گے اس لئے صرف ان لوگوں کے ہوتے میں مسلمان عورتوں نے موں کو کور کرنا ہے تو یہ تو ایک زبردستی ایک کوئی ایسی کنفیوجن کو اپنے اندر دل میں کوئی مرض پال رہا ہوتا ہو ورنہ تو یہ بڑی سمپلسٹی سے دیکھا جائے کہ سورہ نور کا چپٹر گھر کے اندر کے آداب بتاتا ہے سورہ حضاب کی آئیت جو ہے وہ گھر کے باہر کے آداب بتاتی اور حکم بھی ایسے ہی آیا کہا ہے نبی اپنی بی بیوں اور بیٹیوں سے کہہ دو اور مسلمانوں کی بی بیوں اور بیٹیوں سے کہہ دو کہ جب گھر سے باہر نکلنے تو پھر ان کی پردے کے آداب کیا ہیں اور اگر آپ سمجھ لیں کہ سورہ نور ہی ہے صرف اس کے علاوہ کوئی پردہ نہیں ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں باقی کیا آداب کھاں ہیں مطلب پھر تو ستر اس میں تو ستر کا concept نہیں کلیر نہیں ہوتا کہ عورت کا کہاں کہاں پھر کیا کیا چیزیں اس نے آیاں کرنے کیا نہیں کر سکتی اسپیشلی گھر کے باہر یہ یہ معاملہ جو ہے نا اس کو سورہ نور کو جو گھر کے اندر رکھیں یہ چپٹر ہے اور وہ سٹارٹ بھی ایسے ہوتا ہے اور سورہ عذاب کو باہر اقارڈنگ تو تیلٹ اپ دے ہیومن بینگز جس طریقے سے گناہ کا دور شروع ہوا اور بڑھتے سے بڑھتا جا رہا ہے تو ہمیں تو conceptually سب سے پہلے ہمیں سورہ عذاب کی در روجو کرنا چاہیے کیا اس وقت تو اکہ دکہ ایسا واقعہ ہوگا آپ تو روز ہوتا ہے پہلے کہاں ایسے واقعات ہوتے تھے کہ چار چار سال کی بچیاں ریپ ہوتی دی عرب میں ایسے کبھی نہیں ہوتا تھا یہاں پہ تو چار سال کی بچی نہیں محفوظ اور یہ کہہ رہے ہیں عورت کا موں کیوں کور کریں سورہ نور میں نہیں آیا ان لوگوں کو تو چاہیے کہ لوہے کے دھکنوں میں عورتوں کو باہر بھیجا کریں جس طریقے سے جو معاملات چل رہے ہیں سو یہ ایک الگ بحث ہے جس کے اوپر ہم ایک نیچی بحث کرنا شروع ہو جائیں کہ معاملات اس وقت کیا تھے کیا نہیں تھے ابھی وہ معاملات اس سے کئی دارہ بتر ہے رہی بات آپ کے سوال کیتے ہو وہ چپٹر انڈورز اور آؤٹڈورز کیا لگا لگے اچھا یہ جو آپ نے بات بتائی ہے یہ بڑی عجیب آپ نے پتایا ہے کہ انڈور پردہ اور ہے اور آؤٹڈور کا پردہ اور ہے یہ تو ملوی بھی یہ تو کسی ملوی نے بھی آج تک میں نے آج تک کسی سے یہ بات نہیں سوئی ان سے تو یہ بڑا نیا ایک آپ نے کونسٹ نکالا ہے اور معاملے کو اور کمپلیکیٹ کر دیا اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر پردہ سچویشنل تھا باہر کا کہ وہ ہرائیسمنٹ تھی اور اس کی وجہ سے وہ کر رہے تھے تو اب تو پردے کے اندر بھی عورتیں حرائس ہوتی ہیں باہر پورا نکاب کر کے بھی پھر بھی حرائس ہوتی ہیں بلکہ باہر کی ملک میں تو نکاب والی زیادہ حرائس ہوتی ہے منی سکرٹ میں جائے تو پھر حرائس شید نہ ہو لیکن نکاب میں تو جی طرح وہاں پہ جو اسلاموفو بھی ہے ملکل وہ تو الٹا اس کو اور زیادہ حرائس کرتے ہیں تو پھر اس کو تو اتار دینا چاہیے ملکل دو باتیں آپ نے کیا ایک تو کہ یہ نئی بات ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ گھر کے اندر کی آداب بتا رہی ہے اور سورہ عذاب باہر کے تو وہ تو آپ عربی پڑھیں گے تو وہ خود ہی سمجھا رہے گا بہرحال یہ بات نہیں ہے کہ نہیں یہ چوتان سو سال سے اس بات پہ توجہ تو اجماعی امد ہے کہ سورہ نور جو ہے وہ سورہ جو عذاب ہے وہ ہی ہے پردے کی اصلی آیت یہ تو بعد میں ایک بڑی بڑی ریسنٹ بحث ہے علماء کرام کی کہ سورہ نور بلکہ یہ ون پرسنٹ فریکشن کو بھی ریپرزنٹ نہیں کرتی علماء کرام کے جو پردے کی آیات ہیں وہ سورہ عذاب سے آ رہی ہیں جو پردے کے حکام ہیں وہ سورہ عذاب کو اس میں شامل نہ کیا جائے اور یہ جو آپ نے کہا کہ جو سیچویشنل ہیزرڈ جو ہے وہ ابھی بڑا ریسنٹ ڈیولپنٹ یہ ہے کہ جو پردہ کرے گی وہ زیادہ حرائش ہوگی تو اس کو پردے اتار دینا چاہئے پہلی بات تو حرائش مسلمان عورت جو ہے وہ یہی تو وہ کیس کر رہے ہیں کہ حرائش ہوتی ہے اس لیے وہ پردے کی آیت اس کے اوپر فٹ کرنی ہے آپ نے سورہ عذاب تب ٹرگر کریں جب حرائشمنٹ ہو رہی ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ خود ہی ماننے کہ آپ تو مسلمان عورت حرائش ہی ہو رہی ہے تو پھر تو یقیناً ہو گیا سورہ عذاب کا ہی دور آگے اس کا مطلب ہے یہ تو آپ نے خود ہی بتا دیا آپ تو مسلمان عورت پہچانی جائے گی تو حرائش ہو گی ٹھیک ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ پردہ اتار دے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ والا دور across the board آ چکا ہے at least west میں تو آ چکا ہے کہ اگر آپ نکاب میں جائیں گی اور پہچانی جائیں گی کہ مسلمان ہیں تو پھر آپ اس کو اس عورت کو حرائش کی رہے گا اس موقع کے اوپر نعوز بلہ یہ ہے وہ نکال لی جائے تو جی کہ چونکہ حرائشمنٹ was the case so آپ عورتیں ننگی ہو جائیں so بچ جائیں گی so اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایک vicious circle کے اندر چلے گئے ہیں اسی لئے تو میں چاہ رہا تھا کہ اس جرہ کو شروع ہی نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کسی ایک موقع کے اوپر fit کر دے دی اب وہ موقع اس لیول پہ آ گیا کہ وہ مسلمان مو کے بل گریں گے اگر ان نے یہ سوچا کہ حرائشمنٹ کی وجہ سے پردہ آیا تھا اب حرائشمنٹ بڑھ گئی ہے تو پردہ اتار دیں مطلب ہے یہ لوجیک بیان یہ بیانڈ اللوجیکل مطلب یہ والا لوجیک کسی بھی جگہ کے اوپر آپ ٹھہنا آگے کوش کریں باقی کیسی آقام پہ کہ جی چونکہ مسلمانوں کو اسرائیل مارنا شروع ہو گیا تو جہاد بند کرنے مطلب یہ بلکل وہی بات آپ نے کی کیونکہ جیسے انہوں نے آپ گنے ٹال لیا تو ہم نے چونکہ گنے اٹھائیں تھی تو جہاد شروع ہو گیا تھا ہمارے خلاف آپ چونکہ وہ ایٹم بم لے آئیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بندوقیں پھینک دیں بلکل لیٹرلی یہ والا لوجیک ہے اس کے اوپر اور اسلام کے زیرو سے لیک کے ہنڈر تک تمام احکام لیں اس کے اوپر یہ لوجیکل گائیں تو ہمیں تو بلکل ایک آنی ختم کر دینے چاہیے ہمیں اپنے ہولیے بدل دینے چاہیے بلکل جہودی ہو جانا چاہیے ہمیں اپنے کلمہ بھی پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہاں پہ مسلمان ہونے کی اوپر ہی مسئلہ ہے سب کچھ ان کے تابع کر دیں حالالویہ گانا شروع کر دیں جا کے چرچوں میں ڈانس شروع کر دیں بطلب آپ نے تو جو سرہ پکڑا ہے اس کے بعد تو ایک ایک کر کے آپ نے سب کچھ ہی ختم کر دینا ہے تو یہ تو ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا کہ اگر ہم حرائس ہو رہے ہیں تو ہمیں دگنا اسلام پرکس کرنا پڑے گا ایٹلیس اپنے ایمان کی تکمیل تو کریں مجھے تو پتہ اجتماعی دور پہ تو نہیں کرتے مسلمان مگر یہ بات تو پکیتا ہے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ہاں مسلمان دیکھ کے حرائس ہوتے ہیں اب کہ وہ مسلمان پہچانا جائے تو پھر تو آپ کوئی کا مقدمہ ابھی کے سر پہ آتا ہے کہ پھر تو یہ سورہ عذاب ہی کے اوپر پردہ فٹ کرنا پڑے گا کہ جو حکام سورہ عذاب کی آئی ہیں افریقہ میں بھی وہی ہے امریکہ میں بھی وہی ہے ایشیا میں بھی وہی ہے تو پھر تو سورہ نور چھوڑیں پھر سورہ عذاب کی طرف ہی آئیں جو پہلا سوال تھا آپ کو مسکی تھوڑی سی اور تشریح کر دوں کہ سورہ نور کے اس چیپٹر کو پڑتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انڈور ہے کہ جب گھر میں کسی کے داخل ہو تو اجازت لے کے جاؤ اور اگر وہ کہیں کہ مت آنا تو واپس لوڑ جاؤ اور اگر شوہر کے بھائی ہوں تو اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں جو ہے نا حکام میں آئی ہیں عورت کون کون سے جسم گھشتہ دکھا سکتی ہے اپنے سسر کو اپنے شوہر کو اپنے شوہر کے بھائی کو اپنے باپ کو تمام معرومات بتا دی اس کو سابنے کی بات آئی ہے کہ یہ گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے اور اگر یہی لوگ باہر کھڑے ہوں گے تو پھر ظاہرہ یہ والا حکام نہیں چلیں گے کیونکہ باہر پھر وہ والا بندہ بھی ہوگا جس کو اجازت چاہیے تھی گھر میں آنے کی سمجھے کیونکہ ایک دو اس کو اجازت مل گئی اور میں فور ایسیمپل میرا بھائی آتا گھر میں تو میری بیگموں کے اوپر کوئی اور حکام کا اطلاق ہوتا ہے وہ دیور ہے ان کا مگر میرا دوست آ جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر وہی سورہ حضاب کی آئیتی لگتی ہے کیونکہ وہ باہر کا بندہ آگیا اب میرے بھائی میں اور میرے اببا جی اور میری بیگم کے اببا جی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم چار بندے تو نہیں ہیں نخلی تو وہ وہاں پہ سورہ نور پریکٹس کرتے رہے کیونکہ میرے تو گھر والے ساتھ ہیں باقی کے لوگ بھی تو ساتھ ہیں ان کے ساتھ تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے سورہ نور میں سورہ نور میں اگر ایسا کوئی ایک بھی رشتہ بتایا گیا کہ نامحرم ہے بلکل ہی نامحرم ہے بلکل دوست جار ہے شوہر کے یا پھر تھرڈ کزنز ہیں اس کے اوپر پر سورہ نور کے اندر کوئی دشتہ نکال کے دیتے ہیں تو میں کہہ دوں گا ہاں وہ بھی آؤٹ دور ہے ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے گھر کے رشتہ داروں کی بات ہوئی ہے کہ آپ عورت جب گھر میں ہوگی تو سارے مرد تو ہوں گے اس کے سسر ہوگا اس کا شوہر ہوگا اس کا شوہر کا بھائی ہوں گے اپنا جو بھائی اپنے ابو کے سامنے اس نے کیا کس طریقے سے رہنا ہے اپنے زینت کیا چیز ہے جو دکھا سکتی ہے کیا نہیں دکھا سکتی اس کو پڑھتا ہی نیچرلی انسان کو پچھلتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا دا آپ کی بات ہو رہی ہے بہرحال آپ کا جو نکتہ ہے وہ یہ کہ کیا نئی بات ہے یہ بلکل نئی بات نہیں ہے یہ نئی بات ہے کہ سورہ نور ہی پردے کا چپٹر ہے اس کے علاوہ پردے کی جتنی باتیں کی گئی ہیں اس کو پردے میں مت ڈالیں یہ ایک بلکل نئی بات ہے یہ اسلام کے فلسفی کے خلاف ہے دو چیزوں پر فلسفتہ کرا رہا تھا ایک قرآن بھی کوئی بھی آئیت اپنی مدی سے فارق کر دیں کہ نہیں یہ مضمون میں ڈالنی نہیں یہ جرد کیسے آئی ہے مسلمانوں کے اندر صرف نبی کو یہ اجازت ہے کہ کس موقع کے اوپر کس مضمون کا کو کمبائنڈر کے حکام جاری کی رہے ہیں ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہم میں کیا کسی صحابی کو بھی یہ جرد نہیں دوسرا جہاں پہ یہ فلسفہ ٹکڑاتا ہے کہ پردے کوکم آئے ہی کیوں یہاں سے آپ کو اوپر چلے گا کہ فلسفہ سب سے پہلے تو عورت کا جسم سے پہلے اس کا موقع کرنا چاہیے صحیح کی صحیح اٹریکشن تو آدمیوں نے فتنہ مو سے نکالا ہویا عورت کا ورنہ آپ خود سوچیں جسم کے تمام حصوں کے اوپر کوئی ایک انڈسٹری نہیں کھلی ماری ہے کیوں کیونکہ فتنہ ہی در سے پھلا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں یہ دکھا دو اور باگی سارا کا سارا کچھ جو ہے وہ سورہ نور سے پکڑ لو یہ عجیب سی بات ہے سارا فتنے کی جڑ جو ہے وہ وہ خاتون کا چہرہ ہے فلسفہ میں آپ جائیں فلسفی آف اسلام تو ٹرگری اس کے چہرے کے اوپر ہوتی ہے یہ صرف چہرے کا حکم آیا ہوتا اور کوئی حکم نہ آیا ہوتا تو ہم کومن سینس سے باگی کا جسم کور کرلتے کیا ہے یار اسے تو فترہ پیل تو ہمیں یہاں پہ کومن سینس کیوں نہیں رہتی ماری اور ایک اور جرہ بھی کی رہتی ہے کہ حج میں چونکہ چہرہ کور کرنے نہ کور کرنے کا حکم ہے یہ بھی ایک جرہ ہوتی ہے کہ حج میں تو عورت اپنا چہرہ دکھا دیتی ہے تو پھر ٹھیک ہے اور بھی بڑا معاملات ہوتے ہیں وہ پھر باگی کے روزے میں تو ہم کھانا نہیں کھاتے باگی کے دنوں میں کیوں کھانا پھر کھا رہے ہوتے ہیں ہر حکم کے اندر اس کی اپنے boundaries اور new specifications ہوتے ہیں جہاں پہ وہ باگی کی چیزیں سے مبر رہا ہوتا ہے so there are things which you have to see in a bigger picture and related to the core philosophy of Islam as to why any order comes down to human beings if you cannot correlate these two things تو پھر تو پھر تو بحث کی تو مطلب کوئی limit ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کر سکیں اس لئے بحثیں کھل رہی ہیں بحثیں کھل رہی ہیں